موسیقی سندھ میں تیہادیوں کی وزیراعظم سے ملاقاتیں ایمکیو ایم پاکستان نے اپنے تحفظات سے امران خان کو آگاہ کیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں لاپتہ کارکنان، بلدیاتی نظام، مردم شماری اور کراچی پیکٹ سے مطالق اموی پیباد چیٹ ہوئیں ملاقات مصفت رہی گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس کا واقعی وزیراعظم سے ملا سادر عارف علوی اور وزیراعظم امران خان کی بیٹھ بھی ہوئی گورنر ہاؤس میں ڈیم فنڈ ریسنگ تقریب وزیراعظم کی شرکت خطاب میں کہا آج ڈیم بڑھانے کی کوشش نہ کی گئی تو بہت دیر ہو جائے گی سپریم کورٹ ڈیم فنڈ کے لیے نانچیٹی نیوز کی کاوشی جاری آج رات گیارہ بجے سے بارہ بجے تک خصوصی پرگرام نشر کیا جائے گا ڈاکٹر آمیر لیافت کے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا وقت سے پہلے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس پہنچنے پر اینٹری کی اجازت نہ ملی کچھ دیر انتظار کیا پھر واپس چلے گائے وزیراعظم امران خان نے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں پودا لگا کر گرین پاکستان موہم محض کا ڈالا مزار قائد پر حاضری دی پھول شڑھائے آصف زرداری اڈیالا کی قیدی سے ملے تو اپنی قید کا زبانہ یاد آ گیا نواز شریف کو بتایا کہ والدہ بیمار تھی بہن کی کہنے پر پیرول لیا اسپتال گیا تو والدہ کی حالت بگڑ چکی تھی آخری ملاقات میں ان کی آنگ سے ٹکانسو آج بھی تفلیف دیتا ہے نواز شریف نے بھی آصف زرداری کو اپنے حالات بتائے کہا قید تنہائی میں ہوں بیرک کے ساتھ تمام کمرے خالی رہتے ہیں بیٹی سے بھی ہفتے میں ایک بار ملتا ہوں آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی نواز شریف سے اہلیہ کے انتقال پر تازی ہے جاتی عمرہ میں بیگم کنسوم نواز کی خلقانی شریف فیملی کی شرکت چوہدر شجاعت اور مونے صلاحی کی بھی نواز شریف سے ملقات تازیت کی نواز شریف مریم نواز اور محمد صفدر کی پرول کی مدت ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی محکمہ داخلہ پنجاب نے تینوں کو اڈیالا جیل منتقل کرنے کی تیاری کر لی سپریم کورٹ کا مینر وارچر کمپنیز کی نمونوں کے بائنے اور فرانسک آرڈٹ کا حکم پندرہ روز میں ریپورٹ طلب 20 سال سے کمپنیز صرف منافع کا با رہی ہیں وقت آگیا ہے کہ قوم کا پیسہ واپس لوٹایا جائے چیف جسٹس کے ریبارکس جسٹس ساکر نیسار نے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال پر از خود نوٹس لے لیا سی سی پی او لاہور اور دگر حکام سے ایک ہفتے میں جواب طلب چیف جسٹس پاکستان نے بحریہ ٹاؤن سمیت بڑی سوسائٹیز کے مفت پانی کے استعمال پر بھی از خود نوٹس لے لیا بڑے ڈیویلپرز مفت پانی استعمال کر کے ہر وہ روپے کمار رہے ہیں اعتزاد صاحب آپ بحریہ ٹاؤن والے کیس میں تیاری کر کے آئیں چیف جسٹس کی ہدایت ریمارکس دیئے کہ آئندہ ہفتے سوسائٹیز کی باری ہے جو رہائشوں سے پورے پیسے لے کر حکومت کو کچھ نہیں دیتے تباہم چوروں کو پکڑنے کا وقت آ گیا ہے خلاف قانون بننے والے نیج اسپتالوں کو گرا دیا جائے مہنگے علاج اور خلاف قانون تعبیر پر سپریم کورٹ برہم غریبوں کے کپڑے نہ اتارے گد نہ بنے چیف جسٹس کے ریمارکس اسپتال انتظامیہ سے پندرہ روز میں تحریری جواب طلب سیکٹری محولیات کو تباہم پرائیویٹ اسپتالوں کی چیکنگ کا حکم دے دیا گوانر ہاؤس پنجاب میں دن بھر عوام کے سہر سپاٹے بڑی تعداد میں فیملیز کی آمد ادوار یادگار بنایا حکومت اقدام پر اظہار تشکر گوانر پنجاب کا کشمیر پوائنٹ گوانر ہاؤس آئندہ ہفتے عوام کے لئے کھولنے کا اعلان وزیراعظم ہاؤس کی لشکاریں مارتی گاڑیاں کون لے گا کل بولی لگے گی نلامی قابل وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا انتظابات مکمل سرکاری گاڑیاں سرکار کے ملازمین کے لئے ہوا سے بھی سستی افسران صرف ٹوکن منی دے کر گاڑیاں ذاتی استعمال ملا سکتے ہیں کار تین روپے اور جیپ چار روپے دے کر حاصل کی جا سکتی ہے دیس روپے میں ایسٹی کوسٹر اور چالیس روپے میں سرکاری بس لیں اور پورے خاندان کو خوب گھمائیں کابینہ ڈیویجن کے دلچسٹ خوانین کی دستاویز نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی کراچی میں بچے غیر محفوظ آٹھ باقی فائزہ کا کوئی سراغ نہ ملا کہ ملی ٹاؤن کا رہائشی بارہ سالہ حسنین لا پتہ ہو گیا حسنین کے والدیں مزارق قائد پر وزیراعظم کے آمد کا سنا تو دہائیاں دیتا پہنچ گیا چیف جسٹس سے مدد کی اپیر پوشحال خان خٹک ایکسپریس کا انجن اور ساتھ بوگیاں داؤد خیل میں ڈی ریل بیس افراد زخمی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کندیاں سے امدادی ریلیف ٹرین مگوائی گئی اٹک سے خصوصی انتظامات کر کے مسافروں کو فرشاور روانہ کیا گیا کراچے کے ساحل پر مردہ مچھلیوں کے ڈھیل سنتی فضلہ اور سیوریچ آبی حیات کے لیے خطرہ بن گیا مچھلیاں بڑنے لگی گندگی اور بدبو نے آج ساحل پر آنے والوں کی چھٹی کا مزہ کرکرا کر دیا ہاؤس منسٹر کے سامنے یس باس کہنے میں ہی آفیت شوئے ملک کے بعد محمد آمیر نے بھی بیگم کے کہنے پر نیا سٹائل بروالیا عزر محمود کی بیگم ان کے پرانے سٹائل سے ہی خوش عسین اور شاداب خان میں بھی تبدیلی آگئی ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا سکھر میں پانچ میں محرم الحرام کا جلوس ہزار و ازاداران حسین شریک ہوئے موسیقی 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 اور ہانگ کانگ میں تباہی پھیرنے کے بعد چین کو نشانہ بنانے لگا جنوبی صوبے وانگ ڈانگ سے پانچ لاکھ افراد کی نقل مکانی فلیپائن اور ہانگ کانگ میں حجزات کے باعث ہلاکتیں چانسٹھ ہو گئیں پچاس لاکھ افراد متاثر ہیں اور افریقی سرزمین پر پہلی بار سپر ہیروز کے ڈیرے جنوبی افریقہ کے شہر جہنس برگ میں میلا سجا ایوینجرز توجہوں کا مرکز بنے رہے سبسس لیگ اور سٹار وار کے کرداروں نے بھی شاہر قیم کو خوب محزیز کیا